نماز اور صورت فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جس شخص نے نماز میں صورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں یہ حدیث بخاری کی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا آپ جماعت کے ساتھ مقیم ہو یا مسافر فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں صورت الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو اس کے لیے قرآن کا ایک حصہ ہر صورت میں سیکھنا لازم ہے الا یہ کہ وہ بلکل ہی معذور ہو معذور میں کون آتے ہیں جو بول نہ سکتے ہوں یا بلکل اتنا دماغ نہ رکھتے ہوں کہ وہ کچھ بھی یاد کر سکیں باوجود کوشش کے یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے کام کا چلتے پرتے کرتے رہتے مگر ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی زبان چلتی ہی نہیں کچھ یاد کرنے پر تیسی صورت میں کوشش کے باوجود جو نہ کر سکے وہ تو معذور ہے لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ نہ کریں اور غفلت برتیں اور صرف اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں انہیں صورت الفاتحہ کم از کم یاد کرنی ہوگی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن نماز پڑھا نہیں پا رہے تھے بھاری ہو گئی نماز جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو صورت فاتحہ نہ پڑھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک کہ صورت فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنی ہے نمبر دو یہ کہ جب امام جہری قرات کر رہا ہو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے کسی کو بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں تلاوت نہیں کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس بن بناہت سے یا شور سے یا آواز سے امام کو خلل ہوتا ہے امام کے لیے کونسنٹریشن مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے اسی کا یہاں پر ذکر ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا ہے پس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں یہ دیکھئے الفاظ قابل غور ہیں جب میں پکار کر پڑھوں یعنی اونچی آواز میں پڑھوں تو قرآن سے سورت فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو یہ ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی پس وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے پوری نہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں تو حضرت ابو حرارہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ یعنی پھر آپ بول کے نہیں پڑھیں گے بلکہ دل میں ہی اس کو دہرالیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو سب خاموش رہے تین بار آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تم صرف سورت فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے الہم شریف ضرور پڑھنی چاہیے اس معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور یہ امتیازی مسائل میں سے مسئلہ بن گیا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ایک دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ صورت فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو معنی کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تو وہ اس حکم کو صورت فاتحہ پر بھی اپلائے کرتے ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُو جب امام قرآن کرے تو خاموش رہو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو کچھ بھی تو باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرآن ہی اس کی قرآن ہے یعنی جو کچھ امام پڑھتا ہے پیچھے والے کی قرآن وہی قرآن بنتی اب دونوں طرف دلائل ہیں اور عام طور پر اختلاف پر یہی سے شروع ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی احادیث میں وہاں معافقت کیسے پیدا کی جائے کہ جب ایک جگہ پر آتا ہے کہ نماز ناقص ہے جب تک نہ پڑھیں اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہیں تو اس میں ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ جو پہلے قسم کا حکم ہے یہ عام ہے حکم عام ہے یعنی نماز کے اندر یا نماز کے باہر جب امام جہری قرآن کر رہا ہو تو سب کو خاموش ہو کر سننا چاہیے لیکن سورت فاتحہ اس میں خاص ہے یعنی اس کی تخصیص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہے عام حکم یعنی عام حکم سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی قرآن پر لازم ہے اور ایک خاص حکم سے مراد کیا ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو الگ کر لیا گیا ہے مستثنہ کر لیا گیا ہے اور شاید اس کی تعقید کی وجہ یہی ہے کہ وہ ام القرآن ہیں اور بہت اہم صورت ہے قرآن پاک کی اور جس طرح پورے قرآن میں اس کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے اسی طرح نماز میں بھی اس کی قرآت کو ایک خاص مقام حاصل ہے تو اس بنا پر اس کی تخصیص یہ احادیث کرتی ہیں جو ابھی آپ نے سنی اور جن میں خاص طور پر یہ حدیث کہ لا تفعلو اللہ بفاتحة الكتاب تو یہ جو اللہ ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یعنی تخصیص کسی عالم نے نہیں کی تخصیص بھی خود آپ ہی کی طرف سے ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ تم قرآت نہ کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کر رہے تو پیچھے سے کوئی اور بھی کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کی کہ میری نماز مجھ پر بوجل ہو گئی تو اس میں آپ نے کیا فرمایا لا تفعلو اللہ بفاتحة الكتاب تو یہ جو اللہ ہے اس سے کیا ہو گیا فاتحة الكتاب الگ ہو گئی یعنی اس کی اجازت موجود ہے اور اسی طرح لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یہ حدیث بھی اس حکم عام کو خاص کرتی ہے